موسیقی السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس آف ٹینت کلاس بچو آج میٹ یونٹ نمبر ون کا لیکچر نمبر تھرٹین ہے اور آج ہم اکسل سائل ون پوائنٹ تھری کا کوئسٹن نمبر تھری اور کوئسٹن نمبر فور کریں گے کیونکہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کوئسٹن نمبر ون اور کوئسٹن نمبر ٹو کیا تھا تو کوئسٹن نمبر تھری ہے فائیو ایکس پاور ون بائی ٹو ایکول سیون ایکس پاور ون بائی فور مائنس ٹو تو بچو اس پہ غور کریں یہ کارڈیٹک ایکویشن نہیں ہے پہلے ہم اس کو کارڈیٹک ایکویشن بنائیں گے پھر ہم نے مختلف میتھڈ پڑے ہوئے ہیں کارڈیٹک ایکویشن کو سالو کرنے کے تو کسی بھی میتھڈ سے ہم اس کو سالو کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ ویسے لکھ دیا یہ ادھر پلاس ہے ادھر آگے مائنس ہو گیا یہ ادھر مائنس ہے ادھر آگے پلاس ہو گیا تو رائیٹ سائیڈ پہ کیا بچے گا زیرو تو اس کو میں نے ایکویشن ون اپنی سہولت کے لیے اس کو نمبر ون دے دیا کیونکہ میں نے اس کو آگے یوز کرنے اسی طرح پھر میں نے لیٹ یہ کیا ایکس پاور ون بائی فور ایکول ٹو وائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویریبل کی جو پاور لیسٹ ہو کم پاور ہو وہ اس کو آپ نے لیٹ کرنا ہے کیونکہ اس کو دیکھیں ایکس پاور ون بائی فور ون بائی فور یہ سمالر ہے یہ ون بائی ٹو گریٹر ہوتا ہے ون بائی ٹو اس گریٹر دن ون بائی فور اس لیے ہم نے لیسٹ پاور کو لینا ہوتا ہے لیٹ کرنا ہوتا ہے تو لیٹ ایکس پاور ون بائی فور ایکول ٹو وائی ٹیکنگ سکیئر آن بوہ سائیڈ اگر ہم دونوں سائیڈ پر اس کا سکیئر لے لیں تو یہ بن جاتا ہے 2 1 is 2 2 2 is 4 تو x ki power 1 by 2 equal y square جی بچو اب ہم نے x power 1 by 4 x power 1 by 2 دونوں کی ویلیو اس equation میں ہم نے equation 1 میں پوٹ کر دے ہیں x power 1 by 2 کس کے اکول ہے y square کے جب ہم یہاں y square پوٹ کریں گے تو کیا ہے گا 5 y square تو یہ ہم نے پوٹ کر دیا اس طرح سے x power 1 by 4 کو ہم نے y کہا ہے تو یہاں بھی کیا آئے گا minus 7 y یہ دیکھیں minus 7 y اس طرح plus 2 ویسے کا ویسے آگیا 0 ویسے کا ویسے آگیا اب یہ کارڈیٹک ایکویشن بن چکی ہے اب اس کو میں نے factorization method سے کیا ہے آپ completing's کیا سے کر لیں آپ کارڈیٹک فارمولہ سے کر لیں اس سے مرضی کر لیں factor بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے variable کا جہاں square value ہوتی ہے اس کے ساتھ جو coefficient ہو اس کو count constant سے multiply کرنے 5 کو 2 سے multiply کریں گے 10 10 کو آپ یا تو اپنے دماغ میں رکھ لیں یا پھر یہاں ادھر کہیں side پہ لکھ لیں اب آپ نے دو نمبر ڈھونے جن کو multiply کرو تو 10 آئے add کریں تو minus 7 آئے آپ دیکھو 5 to the 10 ہوتا ہے 5 to the 10 تو اگر ہمیں ان دونوں کے ساتھ minus لگا دیں ان دونوں کو multiply کرو تو plus 10 آتا ہے ان دونوں کو add کرو تو minus 7 آتا ہے تو لہٰذا یہ ہمارے factor ہوئے اب ہم ان کو لکھیں گے کس کے ساتھ y کے ساتھ لکھیں گے یہ ویسے کا ویسا آگیا minus 5y minus 2y اور یہ plus 2 ویسے کا ویسا آگیا equal to 0 اب ہم نے دو میں سے جو چیز کامن آتی ہے وہ کامن لینی ہے اسی طرح اس میں سے یہاں سے 5y کامن آ رہا ہے اس میں بھی 5y موجود ہے اس میں بھی موجود ہے یہاں y square تھا 1y بچے گیا یہاں 5y کامن آ گیا تو minus 1 بچے گیا اسی طرح سے یہاں دیکھیں 2 کامن ہے دونوں میں تو 2 کامن لے لیا ساتھ ہی ساتھ ہم نے minus بھی کامن لے لیا کیونکہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جب ہم minus کو کامن لے لیتے ہیں تو bracket کے اندر جو value ہوتے ہیں ان کے sign تبدیل ہو جاتے ہیں یہ plus y تھا minus y تھا یہ plus y ہو گیا یہ plus تھا یہ minus ہو گیا تو اس لئے ہم نے اس کو minus 2 کامن لیا ہے اور اس لئے بھی ہم نے minus 2 کامن لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اور اس کو ایک جیسا بنانا ہوتا ہے اگر یہ اور یہ value دونوں ایک جیسی نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اوپر کہیں mistake ہے تو آپ اپنی correction کریں اگر یہ دونوں ایک جیسے ہیں تو پھر آپ further اس کو solve کریں آپ دونوں میں سے y minus 1 y minus 1 کامن لے لیں تو یہاں بچے گا 5y اور یہاں بچے گا minus 2 اور equal to 0 اب یہ product equal to 0 ہے تو یہ الہدہ الہدہ بھی 0 کے equal ہوں گے جی y minus 1 بھی equal to 0 ہوگا یعنی یہ بھی 0 کے equal ہوگا اور 5y minus 2 بھی equal to 0 ہوگا اب یہاں سے ہم y کی value نکال لیں گے یہاں minus 1 در جا کے plus 1 ہو جائے گا یہ minus 2 در جا کے plus 2 ہو جائے گا 5 اس سے multiply ہو رہا ہے divide ہو جائے گا اس طرح y کے ہمارے پاس دو answer آئے گے y کی value ہمارے پاس دو آگئی ہے یہ answer نہیں ہے کیونکہ ہم نے answer نکال لیں in terms of x یعنی x کی value نکال لیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو equation given ہے اس میں x ہے y نہیں ہے y تو ہم نے سہولت کے لئے let کیا ہوئے اب y کی بجائے mb کر لیں alpha کر لیں beta کر لیں جو بھی کر لیں تو اس کا answer نکال کے آپ نے دوبارہ equation 2 میں put کرنا ہے تاکہ x کی value نکل سکے ہم put کرتے ہیں put y equal to 1 m equation 2 تو y کی value 1 ہم equation 2 میں یہاں put کرتے ہیں تو کیا ہے کہ x power 1 by 4 equal to y جی یہ دیکھیں وہ لکھا ہوئے اب ہم نے کیا کرنا ہے دونوں سیڈ پہ power 4 لینی ہے کیوں کیونکہ ہم نے x کی value نکال لی ہے اگر یہاں پہ 1 by 3 ہوتا پھر آپ کیا کرتے آپ دونوں سیڈ پہ cube لے لیتے اگر یہاں پہ 1 by 2 ہو تو دونوں سیڈ پہ square لیں گے وہاں اگر یہاں پہ 1 by 5 ہو power تو دونوں سیڈ پہ power 5 لیں گے اب یہاں پہ 1 by 4 ہے تو آپ دونوں سیڈ پہ power 4 لیں گے تاکہ یہ cancel ہو جائے ہم نے دونوں سیڈ پہ power 4 لے لی تو یہ y y سے cancel ہو گیا x کا answer آ گیا 1 کو 4 time multiple آ کریں تو 1 نہیں آتا ہے یہ دیکھیں x کی ایک value ہمارے پاس آ گئی ہے اب پھر ہم دوبارہ y کی value 2 by 5 put کریں گے equation 2 میں equation 2 یہ یہاں پہ ہم put کریں گے یہ کیا بنجھے گا x power 1 by 4 equal to 2 by 5 اب ہم نے x کی value نکال نہیں ہے 4 کو کیسے ختم کریں دونوں سیڈ پہ power 4 لے لیں جی دونوں سیڈ پہ power 4 لیں ادھر بھی اور ادھر بھی تو یہ آپس میں cancel ہو گیا تو x answer آ گیا 2 کی power 4 ہوتا ہے 16 اور 5 کی power 4 ہوتا ہے 625 یہ power سب کی علیدہ علیدہ لینی ہے تو اس طرح ہمارے پاس x کا دوسرا answer آ گیا اب یہ دونوں answers کو آپ ایک bracket کے اندر close کر دیں تو یہ solution set ہمیں مل گیا اس کا اس equation کا تو اس طرح سے یہ اس کا complete solution ہے next question number 4 ہے solve the equation x power 2 by 3 plus 54 equal to 15 x power 1 by 3 اس کو بھی ہم پہلے quadratic equation بنائیں گے ہم نے اس کو ویسے کا ویسا لکھ دیا اس کو اس سیڈ پہ لکھیں کہ یہ minus ہو جائے گا اور یہ پہلے ہی left side پہ تو یہ plus ہی رہے گا کیونکہ ہم ادھر سے right side سے نہیں لے کے ہے تو ادھر کیا بات ہے zero اب ہم نے let اس کو کرنا ہے x کی جو power کم ہے اس کو یعنی اس کو let کریں گے let x power 1 by 3 equal to y اب ہم اس کا دونوں سیٹ پہ square لیں گے تو x power 2 by 3 equal to y square اب x power 1 by 3 اور x power 2 by 3 کی value اس equation report کر دیں گے 1 میں now equation 1 becomes اب دیکھو x power 2 by 3 minus 15 ویسے گو ایسا آ گیا اور x power 1 by 3 کی value کیا تھی y اور plus 54 اسی طرح آ گیا equal to zero تو یہ کارڈیٹر کے equation بن چکی ہے اب بچو باقی اس کا process سار آپ اسی طرح سے کریں گے جیسے میں نے یہ کیے اس کے factor بنائیں گے اس کے factor بنانے کے بعد اس کے y کی value نکالیں گے پھر y کی value آپ question 2 میں put کریں گے تو x آنسر آ جائے گا تو یہ آپ کے لئے assignment ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے بکیا question ہم اگلے lecture میں کریں گے اللہ حافظ